اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآسحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے حضرت نور علی شاہ غازی المعروف نوگزہ مزار رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کی جو کہ لانڈی ایٹی نائن سے ہوتے ہوئے لالا گھوٹ ریڈی گھوٹ کے قریب ہی آپ کا مزار واقع ہے بہت ہی بڑے عالی رتوے والے بزرگ ہیں اور بیماروں کے لیے رب کی رحمت ہیں جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ حضرت شاہ عقیق بخاری شہید سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے جیسے عبداللہ شاہ صحابی بابا کا مزار لمبائی میں بڑا ہے جیسے نور علی شاہ بابا کا مزار بڑا ہے اس طرح سے آپ کا بھی روزہ مبارک کی لمبائی جو ہے وہ بڑی ہے بہت ہی عالی رتوے والے پرانے دور کے قدیمی دور کے آپ بزرگ ہیں کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ کے دور کے آپ بزرگانے دین میں شمار ہوتے ہیں آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا بیمار لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفایاب ہو کر جاتے ہیں خوشیاں لے کے جاتے ہیں یہ فیض کا دریہ یہاں بھیتا ہے بہت ہی عالی رتوے والے بزرگ ہیں حضرت نور علی غازی المعروف نوگزے رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کی زیارت کر لیجئے آپ کا مزار نوگزے کے نام سے بہت مشہور ہے ایٹی نائن کراچی ایٹی نائن سے لانڈی سے ہوتے ہوئے ایٹی نائن جاتے ہیں ایٹی نائن سے رائٹ ہینڈ کی طرف اگر ٹن لیں تو ریڈی گوڑ کی طرف علاقہ جا رہا ہے وہاں کبرستان ہے وہاں کسی سے بھی پوچھا جائے عزیز العولیہ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار کہاں ہے اور نوگزے مزار کہاں ہے تو نوگزے مزار کا بھی آپ کو لوگ بتا دیں گے سبحان اللہ دیدار کر لیجئے آپ کا روزہ مبارک بہت بڑا ہے آپ کے دربار میں چلہ وہاں پر دیا وغیرہ جلتے ہیں دیا کے جو تیل ہے اس میں بڑی تاثیر ہے جو بیمار لوگ جن کے پاؤں میں درد ہوتا ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے یا جو بھی جلد کی بیماری ہے وہاں کا تیل لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے اور صاحب کمال بزرگ ہیں بہت ہی پرانے دور کے محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ کے دور کے بزرگ ہیں کراچی میں بزرگان دین بہت ہی پرانے دور کے قدیمی دور کے رہا کرتے تھے کیونکہ آپ کے مزار شریف کے پاس سمندر بھی قریب ہے تو سمندر کے راستے یا بلوچستان کے راستے بزرگان دین جو ہے وہ کوئی مدینہ مکہ سے یہاں آئے کوئی بخارہ شریف سے یہاں پر آئے تو بہت سارے بزرگان دین کراچی میں انہوں نے سفر اختیار کیا کیونکہ کراچی تقریبا دو کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے اور اولیاء کرام کے مزارات بھی یہاں ہونا ضروری تھے کیونکہ یہاں پر لوگ زیادہ تعداد میں ہیں بیمار حال پریشان حال کے لیے اللہ کی رحمت ہے یہ درگاہ اور بہت ساری درگاہیں ہیں جن میں سے یہ درگاہ بھی بہت پیاری درگاہ ہے تو جو بھی اس درگاہ میں آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں بہت پرانے قدیمی دور کے بزرگ ہیں سبحان اللہ دیدار کر لیجئے زیارت کر لیجئے نو گزے رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کی آپ کے دربار میں محفل بھی منقد ہوتی ہے جمرات کے دن اور آپ کے دربار کے پاس ایک مسجد ہے قادریہ بہتی پیاری مسجد ہے سبحان اللہ اور وہاں پر با جماعت نماز بھی ادا ہوتی ہے آپ کے خاندان مبارک کے مزارات بھی ہیں یہاں پر ان میں سے جو آپ کے خاندان مبارک سے ہیں یہاں کے گدی نشین کے بھی مزارات ہیں یہاں کے خلیفہ کے بھی مزارات ہیں سبحان اللہ یہاں پر آ کر روح کو تازگی ملتی ہے باغ بھی ہے گھومنے اور سیر و تفری بچوں کو گھومانے کے لیے بھی یہاں پر بہت پیارا منظر ہے پرندے چہ چہاتے ہیں یہاں پر اور کھیتی باڑی نظام بھی ہے بہت بڑی جگہ میں یہ مزار بنا ہوا ہے یہ چراغ ہے اور اس چراغ کا تیل ہے وہ لوگ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے آپ کے دربار کے پاس کھیتی باڑی نظام بھی ہے اور درست وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں بچے جو ہے وہ گھوم بھی سکتے ہیں اور حاضری کی حاضری بھی ہو جاتی ہے اور سیر و تفری بھی ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ سیر کرنے کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ اس درگاہ میں ضرور آئے اور یہاں پر بہت بڑی جگہ ہے پودے لگے ہوئے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے اور مزار کی زیارت الگ وہ بھی مطلب ہوگی تو سبحان اللہ دیدار کر لیجئے کتنا پیارا مزار ہے آپ کے مزار شریف کا گھمت دو گھمت ہیں ایک آپ کے خاندان مبارک میں سے اور ایک آپ کا مزار شریف کا گھمت ہے سبحان اللہ آپ کا روزہ مبارک بھی لمبائی میں بہت بڑا ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری شہید سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جگہ جگہ جا کر مزاراتوں کی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو زیارت کا موقع مل سکے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمارے دو یوٹیوب چینل ہیں ایک حضرت شاہ عقیق بخاری کے نام سے اور ایک کرامت صحابہ تو دونوں چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبحان اللہ یہ کراچی میں بہت پیاری درگاہ ہے جس سے ہر کوئی واقف نہیں ہے بہت ہی بڑے رکبے میں زمین پر مزار بنا ہوا ہے اور یہ علم شریف ہے یہاں پر جھنڈا لہرار آئے یہاں پر بہت پیاری جگہ ہے روح کو تازگی ملتی ہے سکون ملتا ہے اور صاحب مزار بزرگانے دین کا فیض بھی ملتا ہے تو یہاں ضرور آئیے گا بہت ہی پیاری جگہ ہے نو گزے کے نام سے یہ مزار بہت مشہور ہے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں عبادی والے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں خواتین بھی یہاں آتی ہیں لنگر و نیاز بھی یہاں ہوتا ہے محفل بھی یہاں منقض ہوتی ہے اور بیماروں کو یہاں پر فیض بھی ملتا ہے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ کے ولیوں کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں چاہتا چاہے تو اشاروں سے کائیہ ہی پلڑ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا غبار آلود ہے لیکن ہکارہ سے نہ دیکھ ان کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ اور درگا شاکیق بخاری سبسکرائب پرنا مت بھولئے گا اجازت چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد